ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان کا بدونوانی کے بارے میں رائے آمیہ کا سروے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ایک طرح کی فرد جرم ہے تقریباً 86 فیصد جواب دہندگان کے مخیال میں اس حکومت کی خود احتسابی غیر تسلی بخش ہے تقریباً 66 فیصد کا کہنا ہے کہ یہ احتساب جزوی اور یک طرفہ ہیں در حقیقت بدونوانی کی دو اہم ترین وجوہات کمزور احتساب 52 فیصد اور طاقتور لوگوں کا لالج 29 فیصد ہیں تقریباً 77 فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حکومت منتخب بلدیاتی ادارے قائم کرتی اور انہیں با اختیار بناتی تو بدونوانی میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی تھی 93 فیصد پاکستانی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس دوری حکومت میں مہنگائی پہلے کی دو حکومتوں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں کہیں زیادہ رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی بد انتظامی بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اس سے قبل ایک بین الاقوامی سروے نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان گزشتہ پانچ سالوں کے مقابلے گزشتہ تین سالوں میں زیادہ کرپٹ ہو گیا ہے لیکن پاکستانیوں کے میارے زندگی اور سلامتی کو بلند کرنے کے لیے اچھی حکومت پر توجہ دینے اور مصبت نتائج دینے کی بجائے تحریک انصاف کی حکومت نے یوٹن کو معمول بنانے کے علاوہ بے بنیاد خطروں کا حبہ کھڑا کیا ہوا ہے اس سے عدم تحفظ اور عدم استحقام میں اضافہ ہوا ہے یہ حزب اختلاف کے گرم تاکب میں ہیں اس نے میڈیا کی آزادیوں کو ختم کر دیا عالمی برادری سے کٹ گئی اور ملک کو کرزوں کی گہری کھائی میں دھکیل دیا اب عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نشانہ بنانے اور اس کی ساکھ کو مجروح کرنے کا منصوبہ بنایا ہے سیول سوسائٹی کے ماہرین اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سخت اعتراضات کے باوجود ای وی ایم کے استعمال پر ان کا اسرار ایک بنیادی معاملہ ہے انہوں نے وفاقی وزراء فواد چودری شبلی فراز آزم سواتی وغیرہ کو الیکشن کمیشن پر چڑھائی کرنے اور اسے دھمکیہ دینے کے لیے میدان میں اتارا انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق دو خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے قائد حضب اختلاف سے مشورہ کرنے سے انکار کر دیا اس کی وجہ سے ای سی پی نامکمل ہے اور اب انہوں نے ڈھٹائی سے الیکشن کمیشن کے تحریری احکامات کی خلاف فرضی کی ہے کہ وہ نئی فلاحی سکیموں کا اعلان کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ کا دورہ نہ کریں جبکہ بلدیاتی انتخابات کی مہم چل رہی ہے پارٹی فنڈز میں اربو روپے کی خورد برد کی بے تہاشا ثبوتوں کے باوجود ای سی پی کے لیے ان کی نفرت اس انداز سے ظاہر ہوتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے سات سال تک غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اپنا دفاع کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ امران خان ممکنہ صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے میدان تیار کر رہے ہیں جبکہ یہ ان پر غیر ملکی فنڈنگ کیس میں بدونوانی کے لیے فرد جرمائد کرتی ہے یہ کیس اب حتمی مراحل میں ہے اسی قسم کے تاثر کو اس کے کچھ دوسرے بیانات یا فیصلوں سے منصوب کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے لیے ہیں مثال کے طور پر ان کا ہرگز نہیں والا تفسرہ اور افغانستان میں طالبان کی فتح کو غلامی کے طوق کو کاٹنا کب مقصد پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے واشنگٹن کے ساتھ خفیہ مذاکرات کے باوجود اسی طرح ان کی اسلاموفوبیا پر تنقید اور ریاست مدینہ کے حوالہ جہاد کا مقصد اس ملک کی بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کی توجہ اور حمایت حاصل کرنا ہے درحقیقت بھارت کے ساتھ تجارت پر ان کا یوٹن آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی طرف سے تجویز کردہ نورملائزیشن ریسیٹ کی طرف پہلا قدم امران خان کے امریکہ مخالف موقف سے مطابقت نہیں رکھتا امران خان جو ذاتیات پر اترے ہوئے جو بائیڈن انتھونی بلنکن وغیرہ کو لا علم اور نریندر موڈی کو فاشسٹ قرار دیتے ہیں درحقیقت ڈیموکرسی کانفرنس میں شرکت سے ان کے آخری لمحات میں انکار صدر بائیڈن کی اپنے ملک کی گرتی ہوئی جمہوری ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کا تائیوان کے معاملے پر چین کے ساتھ کھڑے ہونے سے کوئی تعلق نہیں آنے والے مہینوں میں اپنے سیاسی کریئر کو بچانے کے لیے بھی موت کے بعد کی زندگی کے مقبول بیانیے کے ساتھ اپنے سیاسی کریئر کو دھکا لگانے کی کوشش کریں گے سمجھ جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امران خان کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو کم کرے گی اور دوبارہ بنیادی امور کی طرف توجہ دے گی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدلنے میں توقع سے زیادہ وقت لگا ہے کیونکہ کچھ عالی جرنیلوں کے ذاتی ازائم نے پانی بہت گدلہ کر دیا تھا لیکن بظاہر اب معاملہ حل ہو چکا ہے نئے اقدامات اور آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے اساس اچات کی طرف سے امران خان کے خلاف کامیاب ادم اعتماد کا ووٹ آ سکتا ہے جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ اہم معاملات پر قابل اعتماد مفاہمت ہوتی ہے چونکہ اس کے لیے کچھ وقت ترکار ہے اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپنا لانگ مارچ کیوں تین ماہ تک ملتوی کر دیا ہے تمام جماعتوں کو اب احساس ہے کہ ہر کوئی اپنی مکمل مرضی نہیں کر سکتا ضروری ہے کہ پہلے امران خان سے جان چڑھائی جائے اور گھر کو صاف کیا جائے اس لیے ایک عملی سیاسی سمجھوتا تیہ ہونے جا رہا ہے یقیناً امران خان ایک دن خود کو سیاسی شہید کہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جس نے اللہ کی خدمت میں امریکہ اور فوج دونوں کی نفی کی لیکن اب یہ بیانیاں کام نہیں دے گا امران خان اتنے تواتر سے بے بنیاد ہوئے کھڑے کر چکے ہیں اور اپنے پروپیگنڈا اور کھوکلی خود پسندی سے بہت سے لوگوں کو الگ کر چکے ہیں اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے اس کے بجائے جس دن ان کی حکومت کے خلاف عدم احتمال کا ووٹ پیش کیا جائے گا پی ایم ایل این کی جانب سے انتخابی ٹکٹوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ایک دیوانہ وار جوش و جذبے کی فضاء ہوگی جس سے تاثر جائے گا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ ہو چکے ہیں اس کے بعد کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنے اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کے لیے توقف نہیں کرے گا باقی کام جیسا کہ وہ کہتے ہیں مناسب وقت پر ہوتے رہیں گے